موسیقی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں تحسیل پیر محل کے نواہی گاؤں چک نمبر 332 گابے جاکڑا میں چودری حامد منیر صاحب کے فارم پر یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے تمام اقسام کے مور اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کی دیکھ بال کیسے کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا نفع ملتا ہے تو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سب کچھ بھی بعد میں ان سے پوچھتے ہیں موسیقی 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 آئیے تو پوچھتے ہیں حامد صاحب سے ان کے پاس کون کون سی نسل کے مور موجود ہیں ہمارے پاس گرین جاوہ گرین پائٹ ایمرٹ گرین ایمرٹ کیمیو وائٹ سیلور پائٹ بہت سی قسم کے عام پائٹ اور قسم کے مور ہیں ہم پوچھتے ہیں حامد صاحب کو بتائیں ترتیب کے ساتھ کہ یہ کون کون سی نسل کے مور ہیں یہ ہمارے پاس گرین ایمرٹ اور گرین پائٹ سیلور پائٹ اور گرین ایمرٹ یہ گرین ایمرٹ اور وائٹ سپارلنگ وائٹ سیلور پائٹ یہ ہمارا وائٹ کا بڑا پیر ہے وائٹ میاں والی آئیے تو حامد صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ کس کس نسل کے ہیں کون کون سے ہیں انگلیش ریڈ ہے ایمرٹ وائٹ بلیک ٹیل بلیک ٹیل ریڈ ٹیل وائٹ ایمرٹ یہ رانی دکھنی دتر وائٹ رانی دتر جے ایرانی اور سندھی نسل کے دتروں کے بچے ہیں وائٹ ایمرٹ ریڈ ٹیل بلیک ٹیل اور ریڈ ٹیل بلیک ٹیل یہ تو پوچھتے ہیں حامد صاحب سے ان کو جو رکھنے کی جگہ ہے وہ کس کس جگہ پر مناسب جگہ ہے جہاں اس کو رکھ سکتے ہیں جی حامد صاحب بتائیے گا کہ یہ کیسا محول ہونا چاہیے جس کے اندر یہ رکھا جا سکتے ہیں محول کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے محول اس کے گھر میں گھر میں گھر میں ہم بعد میں ہم اگر کاروبار کے لحاظ سے کرنا ہے تو اسے پورشن بنا کر فارم ٹائپ بنانا پڑے گا ہمیں کیج بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو حامد صاحب یہ اس کی جو خوراک ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو خوراک کون سی دینی چاہیے اور کیسی دینی چاہیے خوراک ہم تو مرگیوں والی ڈا رہے ہیں اور ان کو دانا بھی ڈالا جا سکتا ہے گندم کا اور مکئی کا دلیا کروا کے وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے ان کو سبت چارہ بھی ڈالا جا سکتا ہے سبت چارہ سے مراد کیا؟ برسین، پالک، لوسن وغیرہ تو فروخت کا کیا سنسلہ ہے کہ کس طرح اس کو خرید فروخت کی جاتی ہے؟ یہ کم سے کم داس ہزار پائے کا چھوٹا بچہ داس ہزار سے لگے تقریباً چارہ تو پنتالی ہزار پائے تاک اس کی خرید فروخت ہوتی ہے اور جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو اس کی فروخت کتنے میں تک ہوتی ہے؟ تیس ہزار سے لے کر تقریباً دو لاکھ دیں اچھا تو محمد صاحب بتائیے کہ ان کو جو میڈیسن وغیرہ کو بیماری کو ایسی ہے جو جیسا کہ مرگیوں کو ہوتی ہے تو اس کو بھی ہوتی ہے کوئی بیماری جس کا کوئی علاج کروانا پڑتا ہے؟ ہاں جی ان کو زیادہ نہیں ہے ان کو گلے کا مسئلہ بنتا ہے آنک کا مسئلہ بنتا ہے وہ انڈی ہوتی ہے انڈی لسوٹا انڈی کلون وہ ہم کروا سکتے ہیں ہاں جی اور اس کے بعد ان کو ویٹامان بھی دینے پڑتے ہیں جو دیس ہزار سے لے کر آپ نے بتایا کہ چالیس پنتالیس ہزار تک کا جوڑا ہے وہ اس کی بعد میں جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ کتنے میں سیل ہو جاتا ہے؟ جو دیس ہزار والا جوڑا ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار تک جو چالیس ہزار والا جوڑا ہے وہ تقریباً دو لاکھ کے قریب شکریہ جی حامل صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں موروں کی تمام نسلیں ہیں جو حامل صاحب نے پہلے بتا بھی دی ہیں کہ ان کے پاس کافی ساری نسل کے مور ہیں اور کبوتر بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں مزید رہنمائی کے لیے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور شوقین حضرات یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں اور جو کوئی مسائل ہو نئے جو فارمر ہیں یا گھروں کے اندر جس نے رکھے ہوئے ہیں اس کو سمجھ نہ آ رہی وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے نیچے لینک میں ہم ان کا نمبر بھی دیں گے وہ آپ ان سے رابطہ بھی کر لیجئے گا